موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار دوستو great morning Bhubesh Anandisai دوستو جیسے آپ جان دہی ہیں کہ CS executive CS executive news labels group 2nd میں پیٹے کہ ایک paper ہے corporate and management accounting corporate and management accounting پیٹے یہ objective type examination December 2019 onwards آنے والے اور اس پیپر میں 60 marks کا corporate accounting ہے اور 40 marks کا management accounting ہے تو آج کا یہ جو لیکچر ہے جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور جو اپلوڈ کروں آپ کے سامنے youtube میں پیٹے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ پیپر میں چپٹوس کتنے ہیں accounting کا meaning کیا ہے آپ کو سکندر بننے کے لیے کیا کہیں techniques follow کرنی چاہیے strategies کیا ہیں اور objective type question کے paper کو اگر ہم نے کر رہا ہے جیسے ہمارے سارے international examinations اگر آپ دیاں سے دیکھیں CPA certified public accountant CFA chartered financial analyst FRM financial risk management پیٹے 99% international examinations objective type concept پہ آتے ہیں objective type جیسے ہر چیز کا پیٹے پلس اور منوس ہوتا ہے ویسے اس کا بھی benefits بھی ہیں اور negatives بھی ہیں وہ ہم دیکھیں گے کیا benefits ہیں کیا negatives ہیں لیکن آج کا یہ لیکچر ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس سامنے میں chartered accountant ہوں میں company secretary میں cost accountant میں امریکا میں لندن پیٹے میں نے بڑی سارے degrees کی ہوئی ہیں اور میرا ایک ہی شوک ہے کہ میں اپنا نام Limka Book of World Records میں لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو میں بھوپیش آنند یہ بتانا چاہا رہا ہوں کی corporate and management accounting ایک پیپر میں دو پیپر ہیں ایک چلی میں دو پیپر ہیں اگر آپ syllabus دیکھیں تو پیٹے syllabus دیکھ کر حیران ہو جائیں گے 21-22 chapters total total اس پورے corporate and management accounting میں ہیں اور گہری گہری concepts ہیں جیسے corporate accounting کا پیپر 60 marks کا ہے بارہ چپٹس ہیں بارہ دو 10 اور 12 چپٹس ہیں تو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے لئے slide بیپر کیا ہے میں بتانا چاہتا تھا کیا ہوگا CS executive group 2nd news corporate and management accounting میں نے اس کو دو پارٹس میں divide کیا part A corporate accounting part B management accounting آج کا یہ جو لیکچر ہے میں corporate accounting کی introduction دے رہا ہوں 60 marks 40 marks اور objective type questions میرے پیٹے objective type questions آ رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے گا objective type کا مطلب دسمبر 2019 پیٹے میں objective type کو 4-5 میں divide آپ objective type کو MCQ مطلب چار categories بن سکتی ہیں 5 objective type پر میں جو ہمارے CFA US میں سب کر چکا ہوں جو آئیے فارس ACC London پیٹے یہ وہاں پر ہمارے 5-6 categories جو میں پیش کر رہا ہوں پیٹے پہلی category اگر آپ دیکھیں دی جائے گی ایک بات کہی جائے گی جیسے Katrina calf will marry پیٹے میچے options ہوں گی نیچے بڑی ساری options رنبیر شاہد 3-4 options دے دیں گے سلمان خان بھی رنبیر کپور بھی یہ سارے options دیں جائیں گی اوپر ایک statement دیں جائیں گی آپ کو knowledge کے حساب سے ایک option کو ٹک بتانا ہے جیسے ایک شو آتا تھا کوفی شو جو جو جنگلی 3-4 options دیں جاتی تھی اگر آپ دہاں سے دیکھتے ہو میرے کو سیڑوں کا نام جات نہیں آرہا لیکن category a میں یہ کہنا چاہتا ہوں category a کا نام ہے multiple choice questions mcqs multiple choice questions آپ کو الگ الگ choices دیں جائیں گے اب بھی میں دکھاتا ہوں اپنی book میں میں نے دو طرح کی books prepared کی ہیں ایک theory concepts practical questions اور ایک mcqs ابھی دیکھیں گے mcqs میں کس طرح کی questions آتے ہیں mcqs میں آپ کو options دیں گے 2nd category کی بات کریں تو میٹے true and false آپ کو ایک چیز بتائی جائیں گی Katrina loves Katrina calf resides in london yes or no آپ کو بس true and false اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں بتانا تو میں کہوں گا اس کو بولتے ہیں true false this is also objective type examination pattern c category c filling the blanks Katrina calf dash dash رنبیر اب بیٹے آپ کو اس رکت ستھان کو بھرنا ہے تو آپ کو میں نے کہا objective type میں 3-4 categories پوچھیں گے اور category D ہے match the following آپ کو ایک left hand side میں کچھ items یہ ہوں گی رنبیر آلیا دیپی کا الگ الگ پریانکا چوپڑا اور یہاں پر heroins یہاں heroins ہوگا یاں hero کے نام ہوگے آپ کو آلیا سے رنبیر کو touch کرنا ہے دیپی کا رنبیر سے touch کرنا ہے پرینکا چوپڑا کو اس کے husband سے touch کرنا ہے اس کا مطلب آپ کو ان سب کا پتہ ہونا چاہیے اس کو گزتے ہیں match the following ایک بچہ آس پڑا چار categories ہمارے CFE اور میں یقین سے کہا سکتا ہوں جو آپ کو دسمبر 2019 سے پر آنے شروع ہوں گے objective type examination کا مطلب ہے پانچ categories پانچ پانڈر تھے پانچ بھی category دیکھیں کیسٹی دیوگی ایک پرویلم دیوگی اور اس پرویلم کے کچھ questions answers دیوں گے اس سے related جو آپ کو وہ بھی خورت کرنا ہے کہنے کا مطلب ہے آپ کو جب تک تھیوری کے concepts پورے clear نہیں ہوگے پہتے objective type میں کہتا ہوں objective type بدا روگن جیسے ہے جو لاس انگلت ہے آپ آپ سمجھ رہے ہیں تو میٹھے سٹیپ ون سٹیپ ون سٹیپ ون ہمیں تھیوری اور بیسک کنسیپٹس پہ دفن دینا ہے میٹھے میں جتنے بھی چپٹرز آپ کو امیرے بک دکھاؤں گا سبھی چپٹرز کو میرے کنسیپٹس میں ڈیوائٹ کیا ان کے تھیوری کے کوششن آنسرز بنائے پھر ان کے پریکٹیکل کوششنز پرپیر کیے تو میٹھے ایک تو بک یہ بلی بنائی اور ایک بک بنائی کہ میں نے اوبجیکٹیو ٹائپ کوششنز کی جس میں یہ سارے کٹیگریز ڈال دی ہیں کٹیگری ون، کٹیگری ٹو، کٹیگری ٹری، کٹیگری فور، کٹیگری فائیو اور پیٹے پہلی بار علیہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ جو کوششنز بنایے کنسیپٹ وائز پرپیر کیا ہر کنسیپٹ کو کے الگ 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 کوششنز پرپیر کیا ابھی دیکھیں کہ دیرے دیرے تو امید ہے کہ آپ میری بات کو دہان سے سن رہے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ کیوں کہ دیسمبر دوزہ رومیز میں پہلی بار پیپر ہوگا اپجیکٹر پائیں تو بیٹے ہم انوان تو لگا سکتے ہیں ہم سوچ ہی تو سکتے ہیں کہ کس طرح کے پیپر ہوگا تو بیٹے میں نے لگا ایکسپیکٹر ایگزامنیشن پیٹر فور دیسمبر 2019 ایگزامنیشن یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں ایسے چارٹر اکاونٹر، ایسے کمپنی سکریٹری ہمارے پاس تین گھنٹے ہیں اس کا مطلعہ ہمارے پاس 180 منٹ ہے اور آپ کے پر دو پارٹس بھی ڈیوائیڈ ہوگا دو پارٹس بھی ڈیوائیڈ ہوگا پیٹے ایک تو ہوگا کورپرٹ اکاونٹنگ جو 60 مارک کا ہے اگر میں 60 مارک، 60 پرنڈ نکانو 180 منٹ کا تو پیٹے ایکسو آج مینٹ اکاونٹنگ ملتے ہیں کورپرٹ اکاونٹنگ میں اور باکی بیلنس 52 منٹ میرے کو ملتے ہیں مینجمیٹ اکاونٹنگ میں کیونکہ میں آج پورا دھان کورپرٹ اکاونٹنگ میں دے رہا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں لگبال آپ کو ایک منٹ ملے گا ایک کوششن میں تو لگبال 90 سے 100 کوششن سے یہ پوچھے والے ہیں آپ کو دسمبر دو ہزار اکاونٹنگ میں دیکھیں یہ میرا ایکسپیکٹیشن ہے کہتے ہیں انوام تو لگائی سکتے ہیں فورکاست تو کر سکتے ہیں اگر لوجکس ہمارے پاس ہوں تو بیٹے یہ لوجکس ہیں یہ ٹائم ہے یہ انٹرنیشنل ہی ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس 100 منٹ کے اندر 108 منٹ کے اندر 100 کوششنز کیسے کریں اب بیٹے اوڈجیکٹیٹ ہے یہ خاصیت ہے یہاں تو آتا ہے یا نہیں آتا یہاں مارکس آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ کا کوئی جگاڑ کوئی تک کا کوئی کہانیاں نہیں چلتی بیٹے بیٹے وہ سبجیکٹیو ٹائپ کوششٹ پیپر میں ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ٹوپی گاتھا نہیں ہے آپ پتہ نہیں کیا لکھتے رہتے ہیں کیا لکھتے رہتے ہیں ایسا سوچ کے کہ آپ دس میں سے دو تین نمبر تو دے گا چار نمبر تو دے گا بیٹے اس میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ کو تھوڑا سا ایگزامنیشن کے لیے بڑا سیریس ہو جانا ہے اب بارہ چپٹرز آئیں گے بیٹے کورپریٹ اکاؤنٹنگ کے اندر میں نے دیکھا اب میں دکھوں گا آپ کا سٹڈی میٹیریل آپ کا سٹڈی آپ کی سٹڈی دکھاؤں گا اور اس کے بار پیٹے میں آپ کو لے کر چلے ہوں گا بڑی ساری سائچ کے تھوں اور بڑی ساری موویز کے تھوں یہ جنویں کی پورا لیکچر اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ انجوائی کریں گے اور آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کی لائف میں اس میں ہے کیا اس میں ہے کیا رائف میں جاتا پتہ چلے گا یہ جاظ میں شکریہ میں نے آپ کے سابنے سلیبز رکھی دیا بہنچ یکی کچھ بچے شئرے کے فاؤنڈیشن سے ڈارکلی یہاں پر آسکتے ہیں کچھ بچے سائیں سائٹ سے آ رہے ہیں تو انسٹیٹیوٹ نے اس بار پہلا چیپٹر نے رکھا انٹروڈکشن ٹو فائننشیل اکاونٹنگ سمجھ لیچے انٹروڈکشن ٹو فائننشیل اکاونٹنگ مطلب آپ کو فاؤنڈیشن تک کی 11th کی 12th کی یا at least 11th کی جو بیسک نولیج کی چیپٹرز تھی سٹارٹنگ کے اکاونٹنگ کیا ہوتی ہے اکاونٹنگ کے میننگ کیا ہے اکاونٹنگ کے objectives کیا ہے اکاونٹنگ کے functions کیا ہے اکاونٹنگ کی importance کیا ہے اکاونٹنگ equation کیا ہوتی ہے assets کیا ہوتی ہے liabilities کیا ہوتی ہے capital کیا ہوتی ہے پیٹے transactions کو record کیسے کرتے ہیں journal کیا ہوتا ہے sales books کیا ہوتی ہے subsidiary books کیا ہوتی ہے cash book کیا ہوتی ہے bank reconciliation statement کیسے بناتے ہیں trial balance کیسے بناتے ہیں پیٹے up to trial balance تک جو آپ نے 11th class میں سیکھا تھا T.S. Greval سے یا foundation بھی کیا ہوا پیٹے آپ کا chapter 1 آپ چک کر لیجے ابھی میں آپ کو detailed content اگر دیا ہوں introduction to financial accounting اگر آپ detailed content دے گئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ یہ چنجھ پوچھیں دیکھیں detailed content آپ کی کیسے study میں دیا لیسن وائز سمری آپ چک کریں introduction to financial accounting میں کیا کیا ہوتی ہے accounting process recording of transactions recording of transactions to accounting equation basic concepts ابھی اس کے اوپر آپ کو objective type questions پوچھے جائیں اور اگر آپ کو logics concepts clear نہیں ہوگی تو آپ کریں نہیں سکتے ہیں تو پیٹے پہلا 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 چپٹر 12 چپٹر میں سے پہلا چپٹر میں کم ہوا first ہے introduction to financial accounting دوسرا بیٹے introduction to corporate accounting بیٹے subject کا نام corporate accounting ہے تو introduction to corporate accounting ابھی دیکھیں گے بیٹے کام پünی کے جالم سے لے کر کم پنی کے بھدیو تک بیٹے ای호 Winter solo ور Scroll stealing change and how you know that functioning will be there. What are the reports to be prepared as per different regulations, as per different laws as per different provenance تو پیٹے introduction to corporate accounting ہم discuss کریں گے. پیٹے chapter 3, accounting for share capital chapter 4, accounting for debentures. پیٹے پہلے 4 chapter آپ نے کہیں نہ کہیں attend کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے اگر graduation کیا ہے یا foundation میں کیا ہوا یا 11-12 میں کیا ہوا ہے لیکن پیٹے chapter پر پاس اگر آپ دیکھیں تو آپ پاہیں گے کہ یہ سب کچھ corporate entity سے related related aspects of company accounts ہی صاحب کی باگ ہوگی پیٹے employees کے نہانے کا سابون buyback of shares, equity shares with differential rights پہلے نہیں کیا آپ نے آج کل ہماری انڈیا میں we can issue equity shares with differential rights we can have a one director company underwriting and debentures underwriting کیا ہوتی ہے debentures کیا ہوتی ہے پیٹے ان سب کے اوپرم discussion کریں گے تو بیٹے chapter 5 ہے related aspects of company اور اگر آپ chapter 6 دیکھیں financial statements interpretations سب بیٹے میرا کہنے کا مطلب ہے 12 chapter ہے جی موٹی سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی بارہ چپٹرز ہیں کس میں corporate accounting میں تو بیٹے یہ 12 کے 12 چپٹرز کے logics, concepts, practical questions جب تک آپ نہیں کریں گے objective نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہی سکتے ہیں یہی سکتے ہیں یہی سکتے ہیں اور میں تو کہو گا پورے CS executive program میں دیکھیں module 1 یا module 2 میں سب سے difficult پر مجھے ایسا لگتا ہے میں غلط تمہ سکتا ہوں پیٹے یہی والا ہے corporate and management accounting کیونکہ corporate accounting بھی پورا practical based management accounting بھی practical ہے ان کے practical questions بھی کرنا ہے self-concept بھی سمجھنے تب جائے کر آپ objective اگر آپ دیکھیں financial management strategic management strategic management theory تو وہ تھوڑا paper اس کے comparative بھی ہلکا پڑ جاتا ہے لیکن یہ دونو دونو practical ہیں آپ سمجھ رہنے میری بات آپ سمجھ بارے ہیں تو 12 chapters کر مہین لیکن کہتے ہیں جی کوئی کام نہیں ہے مشکل جب کیا ارادہ پکا تو میں نے پانچ چھ سات آٹ مہین دس گیان بارہ تھی رہ بارہ چپٹر تک لیکھیں بارہ تک لیکھیں اور آخری کے تین چپٹر اگر آپ دیکھیں corporate accounting میں تو بڑے تھیوری کے چپٹر ہیں اس میں بتایا گیا accounting standards کے ہوگی پھر بتایا گیا کون بناتا national and international authorities اور last میں بتایا دیکھا جائے تو پورا practical ہے ایک اگر چپٹر اوڑ سلے بس انہوں اٹھا دیا باقی سب کچھ ہو ہی رکھا ہے ہم دیرے 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 دیکھیں گے کوئی غورانے کی بات نہیں کوئی tension کی بات نہیں ہے میں ڈوبیش آنند آپ کو آرام آرام سے ساری بات دیرے دیرے بتاتا رہوں گا اور آپ کو logics clear کر آگے چلتا رہوں بہت سارے lectures میں بہت ڈوبیش بھوٹ کرنے آپ بلکل tension نہ لے پس جیسا میں بہت ایسا کریں کیسا سر کیسا بتائیے ایک تو accounts کو آپ رجیسٹر میں لگنے بہت موٹے والا رجیسٹر پر چیز کر رہے copies میں ڈائری میں لاؤ نہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں بڑے 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 کوش کرنے والے financial statements بنائیں کوca kola کی financial statements بنائیں infos کی financial statements بنائیں گے بیٹے بارلے جی کی بیٹے پتانجلی کی تو جب تک آپ کے پاس registers نہیں ہو گے کریں نہیں پھائیں گے دوسرا میں بتاؤں ہوں آپ کو regularly wikipedia site wikipedia جو بھی lecture dictate جو میں سمجھاتا ہوں جو logics بتاتا اس کو google wikipedia میں جا کر جھان سے دیکھنا بڑی پیاری سی site wikipedia آپ کو جی کلیر ہوگا اور جو میں بتاؤں ہوں اس کے accordingly آپ youtube میں ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو 2 3 بات بتاؤں ہوں گا calculator آپ پاس ہونا ضرور ہے چار بات ہیں accounts کو کرنے سے پہلے اب ہم دیکھیں گے accounts کا مطلب کیا لے خ کرن کیا لے لے اور دوسری بات ایک calculator ہو اور calculator میں کوشش کریں کی اس میں memory recollect کا function ہو cdn کے اچھے اچھے calculator آئے رم کا function ہو نا جی بات ایک رم کا بہت ساری techniques آپ کو calculator بتاؤں جس سے آپ کو سمیں کم لگے گا ایک بچہ کہتا سار calculator کو objective کوشن آئے گا بیٹے اس میں calculations آئیں گی آپ calculations کرنی ہے اور جب تک آپ calculations نہیں کریں گے وہ answer نہیں پائیں گے وہ سب کچھ calculate کرنا پڑے گا objective type question آتا کیوں تیسری بات بیٹے آپ کو دو highlight کھرید رہے ہے highlight کا مطلب ہے میں جیسے highlight کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں account لے کرنا حساب لے دینا میں ان سب highlight بلکل اسی طرح سے آپ کو بھی اپنی چیزوں کو highlight کھرنا تو yellow اور orange کھر دو highlight اور پیٹے جو میں بک دیئے نا بک دیئے وہ بک اپنے زیامنے رہنی ہے بک plus study آپ کا study institute نے دیا ICSI institute of company secretaries of India پیٹے اپنی دھرے دھرے بتائیں کیا ہے تمہیں ڈوویش آنند آپ کے corporate accounting and management accounting 60 marks کی آج introductory class میں رہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی آپ کے پیپر میں آئے گا لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو میں کہانی شروع کر رہا پلیز اے ریجسٹر ایک کھول لیجے پیٹے میں کہانی شروع کر رہا ہوں قسمت کی کہانی قسمت کی جو آپ کو پورا پورا گروپ پاس کھڑا سکتی اگر آپ دھیان سے میری بات سنیں گے تو کہتے دھیان جو کچھ بھی کریں گ تو ملتا ہے گروہ دھوڑا چاہ رہے جب ارجن سے پوچھتے تھے ارجن یہ بتا یار یہ پیڑ میں لگا کیا ہے تو ارجن کا اتنا جبردست دھیان ہوتا تھا فوکس ہوتا تھا وہ کہتا تھا گرو دی مجھے تو بس چڑھیا کی آنکھ ہی میرے آرہی ہے اور کچھ دکھتا ہی گرو دی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے تیری کی اتنا فوکس تو بیٹے آنکھ تو بھی بڑا جبردست فوکس کرنا ہے اور اس فوکس سے بڑی سارے چیزوں کو پا لینا ہے آئیے آئیے ہم دھیرے گوگل سے چیک کروں بھئی what is accounts what is accounts میں آپ سے پوچھوں بھی accounts ہے کیا تو پیٹے گوگل مجھے کہتا گوگل کہتا کھاتا 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 لیکھا لیکھا کارن کارن بڑا what is the reason cause account factor اور اگر میں دھیان سے دیکھوں اوپر کتاب normal normal meaning اگر میں پوچھوں google سے تو یہ پیٹے google میرے کو یہ بات بولی شروع کرے گا اب اسی کے ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ساتھ سے accounts کیا ہوتا کب سے شروع ہوا میں تو کہوں گا ست یوک میں لکھا نیچے ست یوک سے ابھی مویز دکھاؤں ہوا 14 عقبر کے جمانے کا Ashok کے جمانے Ashoka کا جمانے آپ نے سیریل دے ہوا The Great Ashoka میں تو کہوں گا اس کو دی اتنی سوڑ مدرائی بنائی اتنی سوڑ مدرائی سراجہ کو دی یہ لیکھا جو خا کیا لینا ہے کیا دینا ہے کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے ہماری جو memory ہے اس کی limited power ہم نے کیا بنایا اس کا لاغت کتنی آئی جیسے ایک چھولے بڑھورے بیچنے والا ہے پیٹے جب تک اس کو نہیں پتا چلے گا میرے چھولے بڑھورے جو میں بنا رہا رہا اس کی میرے قیمت کتنی لگ رہی گھر میں کتنا خرچہ آرہ ہے تو یا خرچہ آمد نہیں کچھ بھی آپ جو بھی transactions کر رہی ہیں اور جس سے آپ کی assets یا آپ کی value میں ڈیفرنس آ رہا ہے جس سے آپ کی money value کم یا زیادہ ہو رہی ہے کم یا زیادہ ہو رہی ہے اس کو transactions بولتے ہیں پیٹے جب بھی transaction ہوتی ہے مجھے ان باتوں کو لکھنا ہوتا ہے اور ان باتوں کو جب میں لکھتا ہوں ریکارڈ کرتا ہوں پھر classify کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کا نام ہے accounts تو بیٹے میں نے آج آپ کے سامنے accounts کی باتیں بولنی ہے what is account what is accounting what is financial accounting what is management accounting what is cost accounting what is corporate accounting الگ 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 discuss کریں گے ایک بچوں کو نہیں آرہے تو بلکل کمر سیدھی کر کے بیٹھے گئے اس نے کہ بھاگ تو صحیح کر رہا ہے یہ باز ٹرک الگ 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 ترہ کی accounting ہوتی ہے اور accounts start ہوا سترک جمعنے سب کچھ ہم آج کل اپنی financial statements مر mention کرتے پیٹھے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ یا آپ کی بات جب آپ سکول میں تھے تو پیٹھے آپ کے class test ہوتے تھے آپ کے half family ہوتے تھے آپ کے terminals ہوتے تھے آپ کسی play میں part کرتے تھے آپ music میں participate کرتے تھے آپ extra regular activities میں participate کرتے تھے تو پیٹھے اس سب کا لے خا جو خا سکول والے کیا کرتے تھے ایک card میں پروپیر کرتے تھے اور اس card کا نام ہوتا سار report card اور report card آپ کے parents کو دے دی جاتی دی اب وہ report card آپ کے parents پڑھتے تھے آپ کے first terminal میں کس subject میں کتنے number آئے second terminal میں کس subject میں کتنے number آئے ہاں fairly میں کتنے آئے bank کتنی باری extra activities میں کتنے تھے یہ ساری باقتوں کو جب دے دیا جاتا ہے پیٹے تو parents کو اپنے ہم جو بھی خرچے کریں گے ہم جو بھی expense کریں گے جو بھی capital introduced ہوگی جو بھی assets لیے جائیں جو کرج لیں liabilities introduced ہوں گی اس کا لیکھا جو خوا اس کو record کرنا اس کو لکھت روپ میں لکھنا classify properly کرنا اور اس کے بعد اس کی ایک summary بنانا اور اس summary سے میٹھے financial statements بنانا میں کہوں ما اسی کا نام ہے accounts پہلی بار میں جب class 11th میں commerce lead میرا school ڈیلی سے پڑھا گنگرام پرانچ گنگرام hospital کے ساتھ ہمارا school تھا بیٹے تو ہم اس کو گنگرام پرانچ بال بار ti public school مجھے آج بھی آگ کہ پہلی بار میری number 11th میں 10th میں کم آئے اور میرے کو commerce ملی ویسے پہ لینا سائنس تھا بیٹے commerce ملی کو accounts کرنا تھا پہلی پہلی بار میری class میں بڑی beautiful map آئی سانی پہن کر آئی اور بڑی اچھی انگلیش بولتی تھی اور مجھے انگلیش میرا دیرے دیرے میں دھیرے سنتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا دیرے دیرے کبھی سمجھ آنا شروع ہوا پھر کبھی انگلیش بات دیکی کبھی joint venture بات دیکی کبھی partnership بات دیکی کبھی entries کی بات کرنے لگ گئی کبھی business entity assumption کبھی money management assumption کبھی accrual concept کبھی entries کبھی nominal account کبھی real account ساری بات کو میری madam نے وہ beautiful man نے مجھے سمجھا میرے کو سب کو سمجھا ہے جو class میں تھے اور ایک دن ایک دن اچانک آگر madam نے بولا مہران رہ گیا کیا بولا کی جو دی کچھ میں ابھی تک بتایا ہے اس کا نام ہے financial accounting میں نے کہا ہے تو پیٹے financial accounting آئے discuss کریں گے cost accounting آئے discuss کریں گے management accounting discuss کریں گے اور last میں جو ہمارا آج کا objective ہے corporate accounting اس کو discuss کرنے والے تو پیٹے آپ لکھتے جائیں گے تو بہت بڑی آرہ گا آپ لکھتے جائیں آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کے اگر ہم دھیان سے دیکھیں اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو پیٹے آپ کو جو دا اکبر میں جو دا اکبر سے اکبر کا جمانہ کتنی مجھتے بیدھے اکبر کے جمانے میں بھی دیکھیں گے تو اکاؤ اس کا بات ہوتی تھی تیجوگ تو what is accounting تو میرے کو وہاں پر بھی اکاؤنس کی بات ملنے والے تو بھبیش آند اگر ہسٹری آف اکاؤنس نکال لے wikipedia سے تو پیٹے wikipedia میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں ہسٹری آف اکاؤنس آر اکاؤنس آف اکاؤنس آف ایر اوڑ اوڑ اکاؤنس آف اکاؤنس کام اکاؤنس کسکو تیرے دیرے بسنس بڑا ہونا شروع باتا پریم جی آپ پتائے پتانجلی رام دیو بابا اب کتنے ڈسٹیبیوٹرز ہیں کتنے پروڈکٹس ہیں کتنی سیلنگ پرائز ہیں کتنے پلانٹس ہیں یہ یاد رہا ہے نہیں مشکل کام ہے پیٹے تو جب ہم اس کو لکھتے ہیں کہ ہمارے آنا پیسے کتنے آئے کتنے گئے کسی بھی چیز میں بنانے میں بیچنے میں ڈسٹیبیوشن میں مینفیکچرنگ میں ایڈمیسٹریشن میں اس لکھنے جکنے کو اس لکھنے لکھا جکھے کو ہم اکاؤنٹس بولتے ہیں اب دیکھے اکاؤنٹس آپ کے سامنے چانکیا کے زمانے میں یہ دیکھو چانکیا چانکیا was an ancient انڈین تیچر فیلوسفر اکنامیس جوریس اینڈ رویل ایڈوائیسر پیٹے اسوکا کے زمانے میں اسوکا سے پہلے اس کے گرو اس کی پیتا جی چلو گت موریا کے زمانے سے دیکھے اس تردیشنیلی ایڈینڈیوائیسر کوتلیا اور مشرو گتا ہوں اوٹھر ancient انڈین پولٹیٹی اس دا ارتشانسٹر اٹھے دیتے ریلیٹی تیو رفلی بڈویل 2nd سینچری اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اکاؤنٹس کی اگر ہم شروع دیکھے بیٹے ستیوک سے آئے گی اب ہمارے آگے ہمیں اب پیپر میں کرنا کیسے ٹھیک ہے بلکل دیکھیں میں یہ سلائیڈ ٹھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں what is the meaning of financial accounting چار طرح کی accounting کو discuss کرنے والے میں رویش آنال آج آپ کے سام میں ایک بات کھل دوں گا پیٹے مجھے آج روکنا مطلب accounts میں کہوں گا یا accounting کی بات کریں تو میں کہوں گا ابھی دیکھیں بیسے تو بڑی طرح کی accounting ہو سکتی ہے میں 4-5 accounting بتا رہا جو آپ نے سنی بھی ہوئی ہے شاید اس میں کسی لیول پر کی بھی ہوگی تب ہی آپ زیادہ appreciate کر پائیں گے تو پیٹے پہلی پہلی پہلا پہلا پیار پہلی accounting آپ کو 11 class سکھائی گئی اور جو میرے institute نے اس بار پہلا chapter بھی آپ کے course میں رکھ دیا introduction to financial accounting تو پہلی accounting میں discuss کروں گا financial accounting اب اس financial accounting میں میں بات کروں گا accounting concepts کی میں بات کروں گا accounting equation گی میں بات کروں گا capital کی liabilities کی assets کی accounting terms کی اور پہلی کچھ discussion کریں گے accounting assumptions کچھ باتوں کو مانیں گے جیسے business entity concept جیسے accrual concept جیسے money measurement concept شاید نام تو سنے ہوں گے سارے logics کو ہم سیکھیں گے سار ابھی پہلا چپڑ ہے introduction to financial accounting جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آگے بڑے نہیں سکتے میں مان کے چلوں ہوا یہ لیکچرز میں کچھ بھی نہیں آتا بیسک سے دھیرے دھیرے ہم اپنی بات کو آنسر کو کرتے جائیں گے تو میں starting سے چلنے والا تو اگر آپ science sites ہیں یا commerce ہیں اور آپ heart tighter entries pass کرنے پہنے کچھ لٹرا ہی نہیں ہے بیٹے accounting equation کے questions پراؤ ہوا ہر term کا meaning سمجھیں گے تو پہلا accounting ہم دیکھیں گے کی financial accounting financial accounting مطلب ہے جو آج تک آپ کرتے آئے accounting of consignment accounting of joint venture partnership form آپ نے کیا ہو نا نہیں بھی کیا کوئی بات نہیں پیسہ آنا اور جانا پیٹے ہم اس کو record کریں گے اس میں کچھ assumptions لیں گے اس کے کچھ concepts ہوں گے اس میں ہم subsidiary books بنائیں گے اس میں general entries pass کریں گے ہم اس کے logic سیکھیں گے ہم پھر ledger accounts بنائیں گے اس کا balance trial balance میں ڈالیں گے اور پھر last میں profit اور loss record card prepare کریں گے تو پیٹے یہ جو بھی کچھ کریں گے اس کا نام ہے financial account بہتی simple سی بات ہے ایسی financial transactions جس سے ہم کچھ لے یا دیں یا میری value میں difference ہے میری money value میں difference آ رہا ہے پیٹے I will record those transactions and that is covered under financial accounting تو اگر آپ سمجھ دار بچے ہوں گے تو آج ہی آپ meaning of financial accounting wikipedia سے دیکھیں گے اور دوسری accounting جو میں بتانی ہے اس کا نام cost accounting بھلے آج نہیں خوڑا سا حسک آج بتاؤ ہوا کیونکہ ہمیں تبھی difference سمجھ آیا ہم کر رہے ہوں کیا difference ہم ہی counter accounting ہے آپ مجھے ایک چیز بتا دیجئے چھولے بچھورے بچھورے بیچتا ہے 20 روپے کی plate کیا لگتا ہے اس کو رات کو سپنا آیا ہوگا تب اس نے 20 روپے کی plate کر رہا ہوں یا کسی دن 25 کی کر دے گا کسی دن 18 کی کر دے گا کسی دن کچھ کر دے گا اس کو سپنا آئے گا یا اس کے بیچے اپنے خرچ ہو رہے ہیں اس نے وہ سب کچھ کیا ہو گا تب میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں تو میں بھوپیش آنند cost accounting میں آپ کو یہ بتاؤ ہوا کی ایسی accounting جہاں پر ہم cost calculate کرتے کس کا جیسے Maruti Suzuki Maruti Suzuki Suzuki کے الگ model car سے بیٹے آپ یہ بتاؤ کون اٹی کا کتنے کی ہے auto کتنے کی ہے یا الگ الگ جو بھی models آرہی ہیں electric models کتنے گا بیٹے جب تک Maruti Suzuki Maruti Suzuki اس میں کتنے کی چادر لگی کتنے کی ٹائر لگی بیٹری کتنے لگی سیٹ کا خرچہ گیا لائٹ کا خرچہ گیا internal wiring کا خرچہ میں ہم دیکھیں گے کی 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 الگ الگ طرح کی cost ہم نے کر گیا 3 طرح کے elements ہوتے cost کے material labor expense یہ بچھا کہتا ہے overhead پھولتے پھولتے بتا رہا ہوں material کو دو parts سے divide کر سکتے direct material indirect labor labor بھی دو parts میں divide into direct expense indirect expense to indirect material indirect labor indirect expense ان تین وں کو jamah کر دے to overheads آتے ہیں پھولتے وہی جو heading پھولتے overheads بھوپیش آنند یہاں پر cost per unit ایک unit کو بنانے کی cost calculate جیسے پتانجلی ڈابر چمل پراہش بنا رہے ہیں بزلری پانی بنا رہا ہے پانی کی cost بوٹل کی cost transportation کی cost ان سب کو accounting بھی جب ہم لکھتے ہیں with the objective میں repeat کر رہا ہوں with the objective to calculate the cost of manufacturing اور cost of providing services سیوائیں یا تم سیوائیں دیتے کیسے جیو والا جیو والا کہتے جیو والا چھے سوار بھل دوں گا ٹی بھی بھل دوں گا نیٹ بھل دوں گا فون بھل دوں گا یہ بھل دوں گا وہ بھی دوں گا بھل ایک سیوائیں دے رہا ہے سیوائیں دے رہا ہے and he will charge this much amount تو cost of producing one unit اور cost of providing service how to calculate that cost that objective پیٹے کوکا پولا پیپسی اب بتائیے پیپسی کا energy drink آیا اب وہ energy drink 55 رو پیٹا سیو کر رہے تو جب تک وہ 15 رو کی calculation costing کی نہیں ہوگی پیپسی کے accountant سے تب تک وہ پیپسی کی energy drink 45 rupees selling price دکالی سکتے red bull energy drink ہے پیٹے red bull سور پیٹے selling price اور پیٹے تو red bull والو نے اس کی پہلے costing کی ہوگی نا کی اس میں کیا کیا پردکٹ سل رہے اس کی cost کیمت کیا کیمت کیا ہوگا سبھی تو calculate ہوگا پیٹے اس کو بولتے cost accounting میں نے دو بات بتائی ہوگی میں نے کہ accounts ابھی چار کریں کے discuss کریں گے we will discuss four types of accounting and third is management accounting پیٹے management accounting پیٹے naam یہ management ایسی accounting جو ہم management کو ذیان میں رکھتے ہوگے بناتے مطلب financial accounting plus cost accounting اگر میں mix کر دوں تو میں اس کے بعد کچھ reports prepare کروگا میں کچھ cash flow statements بنائوں گا کچھ ratios calculate کروگا کچھ forecasting کروگا کچھ اور information reports prepare کروگا اور وہ reports میں اپنی management کو دوں گا میں اپنے top level managers کو دوں گا میں اپنے directors کو دوں گا میں independent directors کو دوں گا میں chief executive officers کو دوں گا میں whole time directors کو دوں گا میں part time directors کو دوں گا so that they can analyze and they can take decisions decisions پیٹے decisions لے پائے اس کے لئے ان کے پاس information ہونا گروی ہے تو cost accounting اور financial accounting سے جو بھی کچھ آئے گا اس کا میں بہدام روگ نکال کر کچھ الگ سے statements prepare گروہ کچھ الگ سے reports بنا گا اور وہ reports میں اپنی management کو دوں گا so that management can take decisions like budget control like marginal costing like key factor activity based costing وہ ratio analysis وہ سب کچھ ہم discuss کریں گے management accounting میں تو پیٹے آپ کا first step کمیشہ financial accounting آپ نے سیکھا ہوگا پھر cost accounting سیکھا ہوگا پیٹے یہ ہو ہی نہیں سکتہ کی management accounting cost accounting پہلے financial accounting سیکھیں گے اس سے جو records بنیں گے اس سے کچھ تتھے نکالیں گے کچھ analysis کریں گے اور اس analysis سے reports بنائیں گے اور وہ reports management کو دیں گے اور وہ management اس کی accounting کرے گی پھر decisions لے گی اس کو بولتے ہیں management accounting اور پیٹے last میں کیونکہ ہم نے تو discuss یہ کرنا ہے اس لیے اس لیے میں بھوپیش آند آج آکھنے سامنے کھڑا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کی میں کرانے کھا رہا ہوں corporate accounting بیٹے بیٹے آج بیٹے آج بیٹے آج ہم کھڑ رہے corporate accounting بیٹے زمانہ بدل گیا financial accounting ہم چھوٹے ventures کلی کر سکتے retirement کلی کر سکتے joint venture کلی کر سکتے پروپرائیٹس کلی کر سکتے دیرے دیرے بیسنس بڑا ہوتا ہے اور جب بیسنس بڑا ہوتا ہے تو بیٹے ایمپلوئیز بڑھتے ہی infosys لاکو ایمپلوئیز ویپرو تاٹا موٹرز نیرلک پیلی دابر پتانجلی بیٹے آپ دیکھیں تو ان corporate بہت بڑت بکرال روپ ہو چکا ہے اب جب کوئی چیز بکرال ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے تو بیٹے اس کو سمبھال نا اور مشکل ہوتا ہے تو بیٹے جب corporate entity corporate entity کی میں accounting کر ہوں آگے corporate entity ہے یہ artificial person ہے اور artificial person نے پورے varsh کیا 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 نہیں کیا financial transactions یہ ساری باتیں کھا لیکھا جو کھا میں reports prepare کرو ہوا director کے report بنا ہوا management report بنا ہوا اس کو audit کرو ہوا اس کے accounts بنا ہوا تو پیٹے وہ سب کچھ جو financial transaction financial accounting میں تھا وہ تو کرو ہوا ہی پلس لائے I will follow companies at 2013 I will follow the formats of financial statements as per companies like 2030 I will follow accounting standards I will follow international financial reporting standards I will follow in AS and I will give the reports as per the legal regulations as per the saving act so that is named as corporate accounting so main aaj ka lecture introduction main aakko corporate accounting ki baat karna to man abhi se thodi dikara ke baat khali corporate accounting ki baat karun ho ki bae ye corporate hai he corporate hai he joh baanah chapters hai hai peh pehla chapter chole de introduction to financial accounting baaki joh gyana hai corporate accounting hai pehla introduction to financial accounting doutra introduction to corporate accounting tis are accounting for share capital fourth accounting for adventures fifth special financial statement transaction sixth financial statement interpolation aap sumer e me baat seventh a consolidation with a important chapter consolidated value pehla pehla us keba baad eighth hai corporate financial reporting or pehla aakhriti to am ho keren accounting centers ke authorities ke or uski conversions ke bhot maja ane wala hai aayye may gupej anand thoda sa aap dho pata اور آپ پیز تھوڑا سا لکھیں گے پیٹے تھوڑا سا لکھیں گے جیادہ تو میں لکھوا ہوں گا ہی نہیں پیٹے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو لائے گا مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی آپ پھراہ سا لکھیں اب ایسے ہم بہت ساری کلاسز لینے والے ہیں فانانچال اکاؤنٹن کے اوپر تو میں نے کہا there are four types of accounting پہلے تو لکھیں لکھیں جی there are اس میں لکھا نہیں ہوا آپ لکھ رہے ہیں there are آپ لکھ رہے ہیں آپ بالکل ایماندار ہے آپ سامیدار ہے آپ اپنا بھلا بھلا جانتے ہیں میں آپ کو نہیں بھی دیکھ رہا پھر بھی آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے آپ لکھ رہے ہیں there are four types of accounting first basically accounting تو لاکھ ترہ کی ہوتی ہے میں لیکن اپنے فوکس کی بات کرتا ہوں financial accounting for our companies a great thing financial accounting cost accounting پیٹے برانچ بیشی ٹیبل بناو جیسے میں نے ابھی بنایا تھا ابھی بنایا نہیں تھا پیٹے پیٹے اسی طرح کا بناو so there are four types of accounting first is financial accounting cost accounting management accounting اور بیٹے last ہوتی ہے corporate accounting تو کہاں نہیں کسمت کی کہاں سے شروع ہوگی بیٹے یہاں سے بیٹے بیٹے یہاں سے بیٹے یہاں سے بیٹے یہاں سے اس کے بعد ہم جائیں گے کہاں cost میں پھر کہاں جائیں گے management میں اور بیٹے last میں کہاں آئیں گے fair and lovely لڑھائیں گے کمپری دیکھ 2013 اور بیٹے ہم آئیں گے corporate accounting تو چار طرح کی accounting ہم نے ڈسکرس کرنا ہی ہے آئیے آئیے دوستو میرا ہی لکھئے دو تین اکھر لکھ دیجئے بیٹے ساری accounting ہم بیٹے آپ بیٹے 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 پیار 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 بیٹے 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 پیار بیٹے 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 میری ڈسکرس بیٹے 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 بڑے پہ پہ پوڑ پہ 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 پہارکہ پہ میں رئیٹ پہ پہ بنہورion سی ہوں بڑے پہ 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 ب 사건 سی امچھل سو سو مکسوا خروف لقدو رکھہ پہ پہ چطیل اس کو بہتے پہ بین میں دکس بھی تلکس کی پہ چیس لکے پہنچہ ہوں پہ پہ بین چو requested پہ من چی کو اس میں درب پہ چکاو پہ پہ اپٹے بیٹے can� foarte پہ پہمچہ پہنچہ سے لיך استفادار کریں گا یہ اور یہ دونوں ایند ریپورٹس کیا کہ فرائد اور تمام ٹیمیمیمیم تلکیر جو تمام ٹیمیمیمیم تلکیر اور تتے ہیں ایسی تلکیر یو ٹیمیمیمیم مینم گیا اور پاک میرے خواب ٹیمیمیم تلکیر والم نظرم مینی باتا ہے it is process of preparing accounts and reports ایک دونو چیزیں accounts بھی دونو financial بھی اور cost اور پھر اس کی reports بنانا اور وہ reports timely اور accurately دینا so that management can take decisions that is named as management accounting جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کو کرنے جا رہے ہمارا یہ انٹردکٹی کلاس تو corporate accounting کی تھی ہمیں سیدھا corporate accounting سے چھو کرتے تو شاید آپ کو سمجھ نہیں آتا اب جانا سمجھ آئے گا corporate accounting it is process of یہ بھی process ہے اس میں بھی record کرتے ہیں اس میں بھی prepare کرتے ہیں اس میں بھی reports بناتے ہیں tractor supports بنیں گی auditor support بنیں گی management reports بنیں گی employees reports بنیں گی employees reports بنیں گی وہ سب کچھ بنے گا لیکن ایک feral level کے ساتھ background music کے ساتھ companies act 2003 cb provisions lodr regulations ان کو background بھی رکھ کر جب ہم کسی corporate entity کے accounting کریں گے اس کا نام ہے corporate accounting اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے it is process of recording it is process of preparing it is process of reporting of transactions of corporate entity he 12 chapters پیٹے میں نے اس کو اس flowchart میں ڈال لیں گی کوشش کیا امید ہے کہ آپ اس flowchart کو ضرور بنائیں گے آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں تو پیٹے پیس پرپیر کریں گے میں نے جو بھی کچھ ابھی تک بتایا آپ کو آپ کے پیپر کے بارے میں بتایا ابھی میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو سکندر کیسے بند ہے جو جیتا وہی سکندر باقی سب بندر بندنیا دسمبر 2019 میں پہلی بار object type ہو رہا ہے اور اس کا آنسر آئے گا پچیس فروری 2020 سو پہ سکندر بندے بیٹے سکندر بن کے دیگا لیکن سکندر بنے کے لئے آج سے پلائمگ کرنے ہیں actions کرنے ہیں تب ہی تو بیٹے سب کچھ ملنے والا ہے تو بیٹے flowchart تو بنانا پڑے گا میں corporate accounting اب شروع کر رہا ہوں کیونکہ میں نے میمیں وغیرہ وغیرہ ڈرامے کیے تو بیٹے آپ کو چاٹ بنانا ہے concept 1 following is the flowchart of in relation to corporate accounting please prepare it because i have divided all the 12 chapters in this graph in this flowchart and if you prepare it you will better understand the logics and the linkage and the relationship between these chapters in this every chapter is linked جب آپ کو اس کی linkage سمجھ آجائے گی تو آپ کو اس update سمجھ آجائے گا مہربان دردان flowchart بنائیے چطر بنائیے چطر روپا چطر کے روپ جیسا چطر بنا رہے ہیں میٹے سب سے پہلا میں نے یہ ڈنڈی بنائی چطر ہوگا میں توڑا ڈیا دے دوں پیٹے فوٹو جو ہے اس طرح سے آئے گی جیسے میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتاؤں گا what is meaning of corporate accounting ابھی دیکھیں گے ہم بلا رہے ہیں یہاں پہ meaning meaning of corporate accounting یہ بچہ گاتا بھی لکھاتا ہاں پیٹے وہ لکھاتا لیکن آپ flowchart پھر میں یہاں پر آپ کو 3 questions دوں گا اور ان 3 questions کے آنسر کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر کچھ steps بتاؤں گا پیٹے step number one step number two step number three step number four پیٹے چار steps بتاؤں گا اور پھر یہاں پر میں لکھوں گا what is the objective of corporate accounting یقین مانی اگر آپ نے یہ flowchart اچھی طرح سے سمجھ گیا تو 12 کے 12 chapters اس کی آپ کو linkage سمجھ آ رہے گی کیا آپس میں linked کیسے ٹھیک ہے تو چلیے 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 مہربان کدردان concept number one following is the flowchart in relation to corporate accounting process it is a process of recording reporting of a corporate entity transactions transactions entity transactions as per company's act جگہ نہیں تھی as per regulations sebi lodr etc 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 ھم نے پوری ورہی ڈببہ ڈببہ اس ڈببے کے اوپر لکھیں meaning meaning ڈببے کا ڈببے پہلا ڈببہ پہلا box آپ ڈببہ جو یہاں so is corporate accounting ہے یہ class corporate کی ہے تو meanings av corporate accounting آپ لیٹھ چکے ہیں پیٹے corporate accounting کا جو مینن ہے میں نے کہا ہےفر اس لیٹھا اس اس کا مطاف کی مطاف کی in relation to a corporate entity during a particular period as per company's act as per saving as per regulations that something is named as corporate accounting so i have 3 questions in my mind میرے پاس مائن میں آپ کو بتانے کے لیے 3 questions ہیں 3 3 questions 3 باتیں 3 باتیں پیٹے اگر آپ نے ان 3 questions کا answer دے دیا اور اس کے steps بتا دیئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ آنے والے دنوں میں آپ کو logics زیادہ clear ہوں گے پیٹے 3 questions ہیں جو آپ کے سامنے لکھنا ہوں پہلے فروچڑ بنائیے پھر ہم اس کو discuss کریں گے کہ ان کا مینی ہے کیا پہلا کوششن میں پیٹے what is what is corporate accounting جگہ نہیں تھی آپ کو رہا لکھیں what is جیسے planning کرتے تھے یہاں دے management میں planning کرتے تھے what is to be done how it is to be done when it is to be done what is to be done when it is to be done how it is to be done پیٹے وہ planning کرتے تھے as a good planner بھی تو بندے تھے اسی طرح سے ہم یہاں پر تیل ترہ کی تیل ترہ کے questions کا انسر کریں گے what is corporate accounting how to prepare corporate accounts when to prepare corporate accounts کب بنانے کیسے بنانے کیوں بنانے پیٹے اس کے لیے میں آپ کو چار steps دینے والا ہوں وہ نیکس تو تھی flowchart ہوگا چار steps step 1 step 2 step 3 step 4 پیٹے وہ چار steps سیکھیں گے چار steps پیٹے چار ہیں پیٹے بچھلے پیج سے آپ کا flowchart 1 ہی ہے پیٹے میری page کی ایک لیندھ ہے نا تو آپ کا flowchart 1 پورے پیج میں آ سکتا ہے پہلے ہم نے لکھا meaning of corporate accounting پھر ہم نے 3 questions لکھیں پھر ہم اس 3 questions کے answer کرنے کے لئے چار steps لکھیں گے تو جیسے ہی چار steps لکھ دیں گے پھر ہم اس کو objective لکھیں گے پیٹے پہلا step ہے اس دنیا میں کبھی بھی کوئی آتا ہے تو وہ جنم سے آ سکتا ہے پیٹے بھگوان میں کچھ اپنے پاس secret رکھی ہے جنم اور مرتیو بھگوان کے آت میں لیکن لیکن وہ natural persons کا جنم اور مرتیو بھگوان کے آت میں artificial persons کا جنم اور مرتیو ہمارے آت میں natural persons کے آت میں تو پہلا step میں بھوبیش آنند آپ کو بتاؤں گا کی company form کیسے پیٹے company بات کریں پیٹے company form کیسے اٹھتی سارا practical کر کے لگا ہوا تو formation of a corporate entity پیلا سارا جنم ہو نا پیٹے پھر بچپل پھر جوانی پھر بھڑاپا اور پھر موت تو پیٹے اس طرح سے ہم چلنے والے ہیں اور میں سارے topics کو اسی طرح سے relate کر دوں ہا پیٹے آج کے lecture کی یہی دو خاصی ہے کی میں ہر چیپٹر وہ کس طرح سے آپ اس میں relate کرتا ہوں اور کون سا چیپٹر آپ پہلے کرنا ہے آج پتا چلے گا پلیز آپ اپنے register میں step 1 لکھیں دو خلی لگا step 2 step 3 step 4 میٹے 12 chapters سی را جان پہلا چپٹر کون سا تا introduction to financial accounting introduction to corporate accounting accounting of share capital accounting of debenture چار تا پیر special financial statement transactions پھر financial statement interpolation پاہنچ خلق 6 consolidation of financial starts ساتھ 8 corporate financial voting 9 cash flow statement اور آخری تین اکاونٹنگ سینل پہ رہا ہوں پہلے ہیں پیٹے بارہ کے بارہ چپٹرز میں ان چاروں سٹیپ کے اندر لنک کر دوں آپ پر آپ پھنٹے رہا دھیان سے اور لکھتے رہا جو جو میں کہہ رہا ہوں سٹیپ ون میں میں نے لکھا فارمیشن پیٹے فارمیشن اگزیسٹنگ کمپنی کی بھی ہو سکتی ہے اور نیو کی بھی ہو سکتی ہے اگزیسٹنگ کمپنی اگزیسٹنگ آنے زیشن کیسے سول پروپیٹرشی فرم تھی پارٹرشی فرم تھی اب وہ بڑی ہو گئی تو اس کو انہوں نے کمپنی میں کنورٹ کر دیا تو آرگانیزیشن اسٹیبیشمنٹ تو اگزیسٹ کرتی تھی تو پیٹے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو ایزی نیو سیدھا ہی کمپنی بنا لیے پیٹے جنرلی کیا کرتے ہیں لوگ پہلے ایک دم کمپنی نہیں بناتے کیونکہ کمپنی میں کچھ فارمیلیٹی ہے پہلے ہم چھوٹا سا دھندہ چرو کریں گے چھوٹے دکھان چرو کریں گے پروپیٹرشیپ پہ کام ہوگا پھر پارٹرشیپ ہوگی پھر دیرے دیرے کاروا بنے گا پھر دیرے دیرے آپ کا بزنس بڑے گا پھر دیرے دیرے آپ کی آشنکہ آپ کے سپنے بڑیں گے اور دیرے دیرے آپ کی ایمپلوئیز بڑیں گے اور ایک ایسا سمجھ آ جائے گا جب آپ اپنے کارڈ میں اپنے نام کے آگے لکھوانا چاہیں گے ڈریکٹر راملال تو پیٹے اس کے لئے کارپرٹ انٹیٹی ہونا جب ہوئی ہے تو پھر آپ کارپرٹ انٹیٹی بنائیں تو فارم بھی کر سکتے ہیں نئی بھی بنا سکتے ہیں یا ایکزیسٹی اور آرگنیزیشن کو کنلوڑ بھی کر سکتے ہیں کمپنی فارم میری بات آپ سمجھ با رہے بیٹے سٹیپ نمبر بھن آپ لکھلیں فارمیشن آف اکارپرٹ انٹیٹی اور بیٹے اس میں میں نے دو چپٹرز لکھیں جو آپ کے پہلا اور دوسرا چپٹر میں یہاں کروں گا انٹرودکشن تو فانینشل اکانٹیٹ دوسرا انٹرودکشن تو کارپرٹ اکانٹنگ سٹارٹنگ کریں گے جنم کریں گے جنم ہوگا بیٹے آپ دیرے دیرے وہ بچہ بڑا ہوگا پلے سکول میں جائے گا چلنا شروع کرے گا اس کو فیس اس کی فیس نہیں ہے اس کی سکول کی مہن کے اس کی یونیفورم کے اس کو چوکلیٹ اس کے دیرے دیرے ضرورتیں بڑھنی چھوڑے گے تو بیٹا پیسہ چاہیے پیسہ پیسہ کرتی ہے یہ لیکھ تو پیسہ ہو جا تو میری پیسے کی بات ہوگی اور جب پیسے کی بات ہوگی تو بیٹے پیسے آئیں گے کہاں سے پیسے آنے کے دو راستے ہیں ایک تو میرے اپنے ایک 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 ڈیٹ ڈیونج جس تو بھی ہم ڈسکس کریں گے پیسے آئے کہاں سے شکتے ہیں ایک وچھا کہتا سار آپ نے جو گانک آیا وہ کیٹرینا کیا فکا تھا یا رویٹے کیٹرینا کیا فکا تھا پیسہ پیسہ کرتی ہے یہ لیکنے تو پیسہ ہو جا تو میری بیٹے میں نے بلکل آپ نے صحیح سنا میں نے اسی کی بات کی ہے میں یہ سلایٹس بند کر دوں پھر میں آگے چلتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کی میں میں بھوپیش آنند آپ کے سامنے یہی والے پیسے کی بات کر رہا تھا جو آپ نے ابھی ابھی دیکھا بیشا کیا بات ہے کیا چیز بات ہے بیشا میٹے فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور فنڈز دو طرح کی ہو سکتے ہیں یا تو گھر کے اور یا باہر گے گھر کے مطلب کیا؟ ЕНو� اور باہر کے مطلب کیا آپ بدоры تعایز ڈیٹ sinaپس کے گھر کے پیسے بیٹے ڈیں ڈیا کے پیزش اور مستفرینشل سعید میں سكنس دار absent بیٹے جو چپٹر 3 ہے ہمیں پیسہ چاہئے یا دار نہیں شکتے بیشتر وال exile اپنے اور میں نے جب باہر سے پیزش قرد سے Heute اس کی کریں گے چپٹر 3 کیا ہے اور چپٹر فور کیا ہے اکاونٹنگ اور دیبنچر لکھئے بیٹا لکھئے 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 بیٹا چپٹر ثری اکاونٹنگ او ریکیوٹی شئر کپٹل چپٹر فور اکاونٹنگ او دیبنچر دیکھئے بیٹا میں نے ہر چپٹر کو لکھوانا یہاں اور آپ کو سمجھ آئے گا ریلیشنشپ سمجھ آئے گی اس کو کر کیوں رہے ہیں تو میں نے چار چپٹر کی انٹرکشن باتا دی سٹیپ ون میں دو چپٹرز بتائے سٹیپ ون میں دو چپٹرز بتائے اب میں چار دو کرات چکا ہوں اب میں آ رہا ہوں جی سٹیپ تھری میں پیٹے جب ایک کمپنی بڑی ہوگی اس نے پیسہ لیا ہوگا چاہے وہ اونرز کا ہوگا یا ادھار لیا ہے دیبنچر سے چھوکی ہے لون لے لیا ہے لائبریٹیز کریڈ ہوگی ہے کریڈٹرز ہیں یا اب ادھار کے پیسے دیبنچر کے پیسے یا اکیوٹیشر کے پیسے لیا ہے نا اور پورے ورش ٹرانزیکشن کی ہے تو بیٹے اس کا لیکھا جو کھا اس کی سمری اس کے ریزرلٹس کیا آپ کو بتانے پڑیں گے یا نہیں یا بتانے چاہیے بھی یا نہیں یا ایک بچے نے پورے بارہ مہینے پیپر دیئے سکول میں گیا تو کیا سکول والے کو اس کی اینوال ریپورٹ کارڈ دینی چاہیے پیرنٹس کو یا نہیں بیٹے پیرنٹس بیٹے فیس دیئے بارہ مہینے بیٹے بیٹے فیس کے ساتھ سا ہر روز سکول میں بھیجا بیٹے بیٹے ہوموک کرایا ہے تو کیا پیرنٹس کی ایک رائٹ نہیں ہے کیا ان کا حق نہیں ہے کیا وہ پتہ لگائیں کی میرے بچے نے کیا کیا یا پورے سال بارہ مہینے میں کیا کیا ہے بلکل اسی طرح سے ایک کورپرٹ اینٹیٹی بارہ مہینے میں کیا کر گیا ہے کیا کیا کہاں گئے پیسے کیا لیا تو آپ کا جو چپٹر پانچ ہے نا فانینشل سٹیٹمینٹ کی ٹرانسیکشن سپیشل ٹرانسیکشن اور چپٹر چھے فانینشل سٹیٹمینٹ انٹرپلیشن تو بیٹے وہ یہاں پہ کرنے والے بیلنشیٹ کیا سے بنتی ہے پروفیٹالناؤس کیا سے بنتی ہے تو بیٹے چپٹر ون اور چپٹر ٹو یہاں لکھا میں نہیں چپٹر ثری اور فور یہاں لکھا پیٹے چپٹر فائن فانینشل سٹیٹمینٹ سپیشل ٹرانسیکشن چپٹر سیکس فانینشل سٹیٹمینٹ انٹرپلیشن کانسوالی ڈیٹیڈ ڈیٹیڈ پیٹے ایک olding کم stripe ہوتی ہے ایک بڑی بچلی ہوتی ہے ایک چھوٹی مچلی ہوتی ہے ایک بڑے پاپا ہوتے ہیں ایک چھوٹے پاپا ہوتい کمپنی ایک کمپنی اپنی بڑی چھوٹی 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 کمپنیاں بناتی ہے ان کو بولتے ہیں سبسیدری میں ہوں ہوں ہولڈنگ تو بیٹے کنزولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ پرپیر کرنی ہوتی ہے اور آپ مجھے ایک چیز بتائیے ایمانداری سے بتانا ایک گزرا زمانہ تھا آپ کے اینوال ریپورٹ کارڈ آتی تھی سکول سے اور آج کل آپ کے دوستوں کی آپ کے چھوٹے بھائی دھائن کی یا آپ کے ریلیشن میں چھوٹے بھائی جے کی ریپورٹ کارڈ آتی ہوگی اس ریپورٹ کارڈ میں جو آپ کو ملتی تھی سکول سے اور آج جو ریپورٹ کارڈ ملتی ہے جنہاں دھیان سے دیکھنا ان دونوں ریپورٹ کارڈ میں بہت بہت بڑی ہو چکی ہے اس میں انفرمیشن جانا دے رہے ہیں جانا باتوں کے بعد بات 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 رہے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا اس میں یہ ہے اس کا نیچر یہ ہے یہ یہاں پارٹیسپیٹ کرتا ہے کلاس میں ایسا رہتے ہیں پارٹیسپیٹ ہوگ بھی کرتا ہے نہیں کرتا سب کچھ تو بیٹے اسی طرح سے آج کل ایک کورپرٹ انٹیٹی کو الگ الگ طرح کی ریپورٹس دیں گے along with فانینشل سٹیٹمیٹس اس کو بولتے ہیں گروس ویلیو ایڈڈ ریپورٹس نیٹ ویلیو ایڈڈ ایڈی ایڈی ایک نومک ویلیو ایڈڈ مارکٹ ویلیو ایڈڈ تو پیٹے اس کے باہد ہم چپٹ کریں گے آٹ جس کو ہم بولتے ہیں کیا کورپورٹ فانینشل رپورٹنگ دے گے پیٹے سب کچھ میں ایک دوسر سے لنک کرلہ ہوں میں نے کہا آج ہوں ہم سٹپ1 کے پاس سٹپ2 کریں گے سٹپ2 کے پاس سٹپ3 کریں گے اور سٹپ3 میں ہم پانچ چپٹر کرنے والے ہیں پیٹے چپٹر 9 بھی اس کو بولتے ہیں cash flow statement financial statements کے پارٹس ہیں کہ آپ کو profitable law statement بنانی ہے ڈائریکٹر report دینی ہے اور cash flow statement بھی prepare کرنی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو clear نہیں ہوتی now it is necessary to prepare cash flow statement میں نے یہ پانچ چپٹرز یہاں رکھے دو چپٹرز یہاں رکھے اور دو یہاں رکھے تو میں نو تک پہنچی ہوں دس گیارہ بارہ اب یہ بنا ہوگے کیسے آپ سونا لیتے ہیں ڈائمنڈ لیتے ہیں کھانے کا سوال لیتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ جو بھی کچھ بنا ہوگے یہ financial statements it should be as per some benchmarks it should be as per some standards it should be as per some recognized principles and those principles are named as accounting standards دیش کی بھی ہیں اور ویدیش کی بھی ہیں ہماری انڈیا کی جو standards ان کو بولتے ہیں انڈاس انڈ اس انڈاس ان انڈیش traffic انafa انوبار او کس انڈ dumb انڈ ان اللی انڈ انڈا چینڈرز اور بیٹے بارہ میں گئے ہے کلاس ہے کنورجنس کیونکہ انڈیا کی انڈیا کی سٹینڈرز کو ہمیں آئی ایفار سے کنورج کرنا ہے ملانا ہے کنورجنس آف اکاونٹنگ سٹینڈرز آئی ایفارس انڈ ایس بیٹے یہ بارہ چپٹر سے جو آپ اس میں لکھنے ہیں اب یہ ہم جب کریں گے تو ہوگا گیا بہت بڑی آسی بات بولی ہے ایک بچے نے کہ جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا پیٹے ایک اپجیکٹیو پورا ہوگا یہاں پہ لکھ دیں اپجیکٹیو آف کورپریٹ سب بچے لکھیں گے کسم ہوگی جو نہ لکھیں اپجیکٹیو آف کورپوریٹ آپ یہ بتائیے جب آپ اکاؤنٹس بنائیں گے لیکھا جوکہ کریں گے فانیلچرل ٹرینکشنز کریں گے سارے چیزیں بڑھیا کریں گے ایس پر کمپریز ایکٹ ایس پر ریولیشنز تو اس کا مطلب آپ اپنے انفرمیشن کو وہ پروپریلی ڈسکلوز کریں گے تو یہی اپجیکٹیو ہے تو ڈسکلوز انفرمیشن میٹے جب آپ ڈسکلوز کرو گے تو پھر کہ آپ بتائیے جب آپ سارے چیزیں بڑھیا بڑھیا سب کچھ کچھ کانفرینسے سے بتاؤ گے تو آپ کی کمپنی کی مارکٹ ویلیو بڑھے گی میٹے انفرسوس کو بیسٹ آوارڈ ملتا ہے وہ اپنی اجیر اپنی اینوال ریپورٹ پتہ نہیں کتنی بھارشاہوں میں پرنٹ کرتی ہے اس کتنی شیرولڈر سے جب آپ سب کچھ ٹرانسپرینسی سے کام کرو گے ساری ریپورٹس بناؤ گے سارے لاؤس پولو کرو گے تو آپ کے لیے اس پبلک کا شیرولڈر کا مہنگو پیپل کا کامن انسان کا ٹرسٹ جاوریت ہوگا پڑے گا اور جب پیٹے ایک گزلوں کی اپر ٹرسٹ بانتا ہے تو آپ اس میں بلائنڈ فیت کرنا شنو کریں گے کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا کوئی بھی شیر آئے گا آپ جھٹ پٹ لے لوگ انفرسوس کا تو آلٹی میٹلی کیا ہوگا انفرسوس کی ڈیمانڈ بڑے گی اور جب ڈیمانڈ بڑے گی تو آلٹی میٹلی کیا ہوگا پیٹے پرائیس بڑے گا اور جب پرائیس بڑے گا ایک شیر گا تو ویلیو بڑے گی آپ امیر بن جاؤ گے پیٹے یہ اوڈجیکٹیو ہے کارپریٹ اکاونٹنگ آپ ان سب ہی میں اوڈجیکٹیو ٹائپ کوششن ہم ڈیبلپ کریں گے پیٹے جو بھی کچھ آج میں نے بتایا یقین مانئے میں نے ان اوڈجیکٹیو ٹائپ کوششن کو مائنڈ میں رکھتے بتایا جو میری بوکلیٹ میں انکلوڈڈ ہے آپ سمائنے میری باپ کو سبی کا ریلیونس ہے اب سکندر بن کیسے سکتے ہیں دیکھتے ہیں سکندر بننے کے لیے میں نے کچھ سٹریٹیجیز بنائی ہوئی ہیں آپ دیکھیں سٹریٹیجیز کیا ہیں پیٹے سٹریٹیجیز اگر آپ فالو کر لے تو کہنا ہی گیا سونے پر سواگا جی سکندر بننے کے لیے پیٹے سٹریٹیجی سٹریٹیجی ہے کیا پیٹے تین سٹر فالو کرنے ہیں پیٹے ہمیں لوجیکس اور کنسپس اور تیوری کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے پہلے اتنا جہادہ دھیان ہم نہیں دے پاتے تھے کیونکہ سبجیکٹرے کوششن ہوتے تھے اب ابجیکٹیو ٹائپ آئیں گے تو کسی بھی پوائیٹ پہ کوئیٹ پہ کوئیٹ سکتا ہے اس لئے تھیوری، کنسپس، لوجکس بہت زیادہ کلیر ہونے چاہیے دوسرا سٹیک ہے پیٹے ہمیں ان کی اوپر پریکٹیکل کوششن بھی کرنے ہیں تبھی وہ لوجکس اور کنسپس بھی ہاتھ چلا گا ہے پریکٹس makes the man perfect پریکٹس makes the woman مجھے پہلے تھیوری سمجھنے ہیں کنسپس سمجھنے ہیں پریکٹیکل کوششن کرنے ہیں ان دونوں کے نچوڑ کے بار ہم اوبجیکٹیو ٹائپ کر سکتے ہیں جس کی بیٹے چار کیٹیگریز میں نے بہتا ہے سٹیپ 3 پریکٹیکل اوبجیکٹر ٹائپ جس میں چار کیٹیگریز بتائیں ایم سی کیوز کٹرینا کیا کٹرینا کیا پرو فالس کٹرینا کیا پرو فالس کٹرینا پرو فالس پرو فالس سکندر بننے کیلئے سوال کیجئے بھائی ساب لاسٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جو جیتا وہ سکندر باقی باقی سب 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 بہت پیاری تھی بات جو جیتا وہ سکندر باقی سب کے سب بندہ اس دنیا میں جو جیتا ہے وہ ہی سکندر بنتا ہے آپ کب جیتیں گے یہ بچہ کہتا ہے 25 فروری یا 25 اگست دو تاریخ آپ کی لائف میں موطررر ہو چکی ہے اب سکندر بنے کیسے سکتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے بلکل بتاؤ کہ میں کرنا کیا پڑھے گا آؤ بیٹے میں بتا رہا ہوں ایک کلاس کے اندر آپ کو یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں کئی سے بھی دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ویڈیو لیکچرز دیکھ رہے ہیں یا فیزیکل دیکھ رہے ہیں ریگولر اور پنچوالٹی بیٹے بڑی قیمتی کی آپ کو پتا ہے پانی جھرنے سے گرتا ہے پتھر کے اوپر پانی کے اندر کیا اوقات ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے لیکن وہ پتھر پہ بھی نشان ڈال دیتا ہے تو ایسا کیا کیا پانی نے کی اس کے اندر اتنی ہمت آگئی اور اس نے پتھر پہ بھی نشان ڈال دیا دو بار دو بار دیاں دکھا پانی میں پنچوالٹی پرسسٹینسی لگاتار گرتا جا رہا تھا گرتا جا رہا تھا پریکٹس کر رہا تھا تو مند بدھی بھی دوان بن سکتی ہے بیٹھ کے پڑھنا لیٹ کے آپ پڑھنے میرے ویڈیو لیکچرز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں پریکٹس نہیں کر رہے کیلکولیٹر نہیں ہے ریجسٹر خریدہ نہیں ہے اپنے آپ کو سمجھدار بن رہے ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا دوسری بات میٹے بڑی پیاری سی بات بتانے جا رہا ہوں ایک ریجسٹر ضرور خریدنا آپ کو بوٹے والا میٹے اگر خریدیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے تو بڑے بڑے questions کرنے والے ہیں اور تیسری بات جو میں بتا ہوں کیلکولیٹر آپ کو ایک کیلکولیٹر ایک کیلکولیٹر ضرور دیں گے اور فور پوائنٹ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں تو اس کو کلاس میں اپنے سامنے رکھنا ہے میری بک اپنے سامنے رکھنا ہے اور جب بک سے ختم ہو جائے تو انسٹیٹیوٹ کی سٹڈی کو دیکھنا ہے میٹے اس سے بھی بڑا 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 کہہ رہے ہیں آپ کے باتے سب کچھ ہو پھر بھی آپ ضروری نہیں پاس ہو جائیں میں کہتا ہوں جی آپ کے پاس ایک چیز اور ہونی چیز پھر میں بتا ہوں وہ بات ہائی لائٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے اپنی شیٹ کو ہائی لائٹ کر سا رہتا ہوں اس سے پریزینٹیشن جادہ اچھی آتی ہے اور آپ کو وہ بات جلدی سمجھ آتی ہے یہ پانچ باتیں اگر آپ کر لے پانچ انتی ماتا کے پوتر دیں پانچ پانڈا پہ اس کے ساتھ ایک بیکرونڈ موسک چھتا ہوں بیک ایک وہ موسک ہونا چاہیے پاوزیٹو تھوٹس بڑی بلیشیوس ہیں اس دنیا میں نیگٹیوٹی بھی ہے اور پاوزیٹیوٹی اب آپ نے سوچنا ہے آپ جیسے ہی لیکچرہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ پاوزیٹیوٹیوٹیو پھی دیکھ سکتے ہیں نیگٹیوٹیوٹیوٹیوٹس یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم دور ہیں سر دور ہیں ہم attentive رہے ہیں ہم ہمیں face to face کا احساس ہو اس لئے سر ایکسر ایفرٹس کر رہے ہیں تو یہ پوزیٹیو ہو گیا اسی طرح سے لائف میں بھی دو طرح کے بیچار ہوں سکتے ہیں سکراتمک اور نکراتمک سی ایس بیکار ہے ٹرینجی نہیں ملتی نوکری نہیں ملے گی پڑھ گئے زندگی گراب ہو گئی پڑھ پڑھ گئے مر گئے یہ نیگٹیو تھوٹس ہے کرے گے کر کے دکھائیں گے ہو گا بڑیا سب مجھا آیا گا کر کے پریکٹس کریں گے پیٹے یہ پوزیٹیو تھوٹس ہیں کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے ایمپورٹنٹ رول پیٹے آپ کے تھوٹس کا ہے اگر آپ تھوٹس بڑیا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اگر دھیان سے دیکھیں تو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھئے اس چیز کو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ ایک سلائیڈ کہاں چلی گئے دیکھئے دیکھئے ایک ایک اوٹو رکشا ڈرائیور میں ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں ایک اوٹو رکشا ڈرائیور کی بیٹی ہے پریما اوٹو رکشا ڈرائیور ہاں جی اوٹو رکشا ڈرائیور جس کے گھر کو آپ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا گھر ہے اس کی ماں گھر میں بردم صاف کرتی یہ لوگوں کی پیتا جی رکشا . پہلی باہر پیپر دیئے سارے گروپس کیلئے کیا میں پرسٹ رینگ آئی اب بہتے 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 تو آپ کمر سکتی تھی اور آپ کی فیسیلیٹی آپ کے پاس جو چیزیں ڈرائی وی بہتے بہت ہے اور لائف نگلتے ہی جان رہی ہے ٹائم یک نہیں بہتے 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 ہی آ رہے تو میں یہ ویڈیو کے ثروں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کو پوزیٹیبلی سوچیں گے اور بینہ ریزنز کے انریزنیبل بن جائیں گے تو آپ جلدی پاس ہوں گے دیکھیں ایک منٹ کے لئے سی اگر آپ کے لوگا بہت بہت سوالت ہے پی سیوی نیوز سی اے کی پرکشن پر پہلا ستھان یونٹو میں ویڈیو ایلبر اپنے ایک سٹھان اوٹو چانلک کی پیٹی گھر دیکھیں مومی کے ملک پر رہنے والی پریما پھرے ہی اور رکشہ چارک پرکھر میں کام کرنے والی ماں کی بیتی ہے دیکھیں اس کامنابی کو حاصل کر کے دکھا دیا کہ اگر دل میں حوصلہ ہے تو انشورانت ہی ممکن ہے تو بھارا سنویے کیا کریں اگر دل میں حوصلہ ہے تو انشورانت ہی ممکن ہے دل میں حوصلہ ہے تو کیا نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں شاہر